یہاں سے آگے چلیں گے ہمارے کالرز اس وقت ہمارے ساتھ اب یہاں پر لائن اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ جیسے ہی ایک آدھ اور بات جو ہم نے ضروری ہم چاہتے ہیں کہ آج کور کر لیں وہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے کالرز سے بات چیت شروع کریں گے اسفاندیار منیب صاحب آپ کی خدمت میں میں یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ جو سائل ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر میرے سب صاحب شریعت نہیں تھے اور وہ غالباً یہاں کو اس ڈیبیٹ کو لے کی آنا چاہتے ہیں جو ہم تشریعی اور غیر تشریعی نبی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صاحب شریعت نہیں تھے تو پھر انہوں نے مثلاً جہاد کو معتل قرار دیا نظام وسیعت کی بنیاد رکھی چندہ عام کو لازمی قرار دیا تو پھر یہ گویا ہے انہوں نے نعوذ بلہ شریعت میں تبدیلی کیوں کی صاحب شریعت سے مراہدی صاحب شریعت جدیدہ ورنہ جو شخص صاحب شریعت نہیں وہ نبیت کا وہ تو مومن میں نہیں ہو سکتا جزاکم اللہ اسفیتہ بات یہ ہے ہمارے مخالفین کے ساتھ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جماعت احمدیہ کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں یا پیش ہونے دیں تو پھر مولوی کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور لوگ احمدیت کو جوگ در جوگ قبول کر لیں گے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مرحل آیا چاہے انیس سو چوہتر ہے یا بعد میں شریعت دالت کی کاروائی ہے یا جو بھی اور مسائل آتے ہیں ہمیشہ پہلے اس کی کاروائی پر پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ جو جماعت احمدیہ کا حقیقی چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش نہ ہو سکے حقیقی چہرہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں ہم نماز روزہ حج زکاة کو مانتے ہیں قرآن کو آخری شریع کتاب مانتے ہیں سب کتابوں سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آخری صاحب شریعت نبی مانتے ہیں تو یہ ہماری تصویر اس لیے پیش نہیں ہونے دی جاتی کہیں لوگ جماعت احمدیہ کو قبول نہ کر لیں اس کی بجائے مولوی صاحبان نے ایک اور تصویر پینٹ کی ہے اس تصویر میں ہمارا خدا بھی اور بتایا گیا ہمارے رسول بھی اور بتایا گیا ہماری کتابیں بھی اور بتائی گئیں اور ہمارے کلمیں بھی اور بتایا گیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جماعت احمدیہ گویا نعوذ بلہ من ذالک ایک الگ مذہب ہے اور جب اس پر بھی ان کو سکون نہیں ملا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب حضرت اقدس علیہ السلام یعنی حضرت مرزہ صاحب علیہ السلام وہ دراصل اپنے آپ کو صاحب شریعت کہتے ہیں وہ شریعت شریعت جدیدہ جیسے حضرت مکالل صاحب نے فرمایا کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے ہیں اور اس شریعت کی وجہ سے وہ نعوذ بلہ من ذالک ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ یہ بات نہیں پیش کرتے کہ حضرت نہ پیش کرنے دیتے ہیں نہ ہمیں اجازت ہے خاص طور پر بعض ماحول میں آپ کو پتا ہے پاکستان میں دور خاص وہاں کہ حضرت مسیح و رسول کو ہم امتی نبی مانتے ہیں ایک ایسا نبی مانتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور غلامی میں دین اسلام کے غلبے کے لئے دنیا میں مبوس ہوا اور یہ بات خود مولوی بھی مانتے ہیں کہ آنے والا وجود جو غلبہ اسلام کے لئے آئے گا وہ امتی نبی ہوگا فرق صرف یہ ہے کہ وہ نبی کو امتی بناتے ہیں ہم حضرت قرآن کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ امتی نبی بن سکتا ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں آپ کی پروگرمز میں ان کے تذکرہ ہوتا رہتا ہے